اچھا تو بھئی آج کے ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو نووہ سکوشیہ ہی دوہزار چوبیس میں کیوں مووو ہونا چاہیے سات بڑے سٹرونگ ریزن میں لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں ایڈ کیا ہے میں نے اور یہ ریزن جو ہے چاہے پھر آپ جو ہے از ان انٹرنیشنل سٹوڈنٹس یا آپ از ان امپلائر اور یا پھر از ا ورکر جو ہے کینیڈا مووو ہونے کا سوچ رہے ہیں ان سب پارٹیز کے لیے یہ امپورٹنس رکھتی ہے ویڈیو تو بھئی ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اور پھر اینڈ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل پر نئے آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا سب سے پہلے سٹرونگس ریزن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں وہ ہے نووہ سکوشیا کے فنٹیسٹک امیگریشن پرگرامز یہ پروونس آپ کو ایسے امیگریشن پرگرامز آفر کرتا ہے جن کے تھروں نہ صرف آپ کینیڈا نووہ سکوشیا میں موو ہو سکتے ہیں بلکہ موو ہونے کے بعد یہاں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں پرمننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائے کر کے کچھ ہی مہینوں میں آپ کو پی آر بھی مل سکتی ہے اینی بہترین امیگریشن پرگرامز کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرونسز سے دوہزار چوبیس میں نووہ سکوشیا موو ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ یار ان کو کسی طریقے سے کینیڈا کی پی آر مل جائے نووہ سکوشیا کے دو موسٹ پاپیلر امیگریشن پرگرامز ہیں جس میں سے پہلا پرگرام ہے اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پرگرام دوسرے پرگرام کا نام ہے نووہ سکوشیا نومینی پرگرام اٹلانٹک امیگریشن پرگرام کا سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ اس میں ایلمائی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایمپلائیر ڈائریکٹلی کسی بھی ایمپلائی کو ہائر کر سکتا ہے انٹرنیشنلی نووہ سکوشیا نومینی پرگرام میں بہت ساری کٹیگریز ہیں یہ پرگرام جو ہے سکلڈ ورکر کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل گریجویٹس ہو گئے پھر انٹرپنیورز ہو گئے پھر اس کے علاوہ اکاؤنٹس کی فیلڈ ہو گئی کنسٹرکشن کی فیلڈ ہو گئی کوئی ایسی فیلڈ جو مارکٹ ان ڈیمانڈ ہو آکیوپیشن ان ڈیمانڈ ہو یہ ساری کٹیگریز نووہ سکوشیا نومینی پرگرام میں فال کرتی ہیں اب ان میں سے کچھ کٹیگریز کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کرٹیکل کنسٹرکشن ورکر پائلٹ پرگرام اس پرگرام میں آپ دیکھیں کہ کتنی ساری کٹیگریز انہوں نے آفر کیوئی ہیں جس میں کنسٹرکشن مینجرز ہو گئے کانٹرکٹر سپروائزرز ہو گئے الیکٹریشنز ہو گئے ویلڈرز ہو گئے کارپینٹرز ہو گئے یہ انٹے لگانے ورے برک لیئرز ہو گئے کرین آپریٹرز ہو گ اور اس کے علاوہ کیا ریکوائرمنٹ چاہیے ہو گی ایک سال کا آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے بی کوم بیچلرز کی ڈگری ہو اکیس سے پچپن سال کی درمیان میں آپ کی ایج ہونے چاہیے انگلیش اگزیم آپ نے پاس کرنا ہے جس میں سی ایل بی فائیو آپ کو لے کر آنا سی ایل بی فائیو کچھ بھی نہیں ہے بہت آسان ہے لے کر آنا اس کے علاوہ فائننشل ریسورسز آپ کے پاس ہونے چاہیے جس کے طرح آپ ایزلی کینیڈا میں سیٹل ہو سکیں اسی طریقے سے اکیوپیشن ان ڈیمانڈ کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ نے کون کون سی کیٹگریز پروینس نے آفر کینی ہے کہ اگر آپ نرس ہیں لائٹ ڈیوٹی کلینرز ہیں ٹانسپورٹ ڈرگ ڈرائیورز ہیں ہیوی ایکیوپمنٹ آپریٹرز ہیں انسٹرکشن ٹریڈ ہیلپرز ان لیبررز ہیں وہی ساری سکلز جو پاکستان میں کھلے عام جو اینا مل جاتی ہیں سیم وہی کیٹگریز ہیں کہ ایک سال کا ایکسپیرینس ہو ایک سر پچپن سال ایج ہو ساری وہی ریکوارمنٹ ہے اگر یہ آپ فلفل کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ کو پی این پی اپلائے کرنی ہے کچھ ہی مہینوں میں آپ کو پی این پی ملتی ہے اس کے بعد آپ کو فیڈرل میں اپلائے کرنا ہوتا ہے جس کے ثروعہ آپ کو پی آر مل جاتی ہے ایک اور کیٹگری ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نووہ سکوشا ایکسپیرینس کیٹگری اس کیٹگری میں رہتے ہوئے میں نے خود پی این پی اپلائے کیونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ اپلائے کر رہے ہیں اس پروونس میں پی این پی کے لیے تقریباً پانچ مہینوں میں مجھے پی این پی مل گئی اور اب میں نے پی آر کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے جنرلی جو ہے تین سے چار مہینوں میں پرمننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے اس کے بعد کینیڈا کی تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پروونس آپ کو کتنے بینیفٹس پروائیڈ کرتا ہے اس پروونس میں اگر آپ موو ہو جاتے ہیں کتنا ایزیلی آپ کو پرمننٹ ریزیڈنسی کینیڈا کی مل سکتی ہے چار ہزار ڈالرز میں آپ کو کینیڈا کی پی آر مل جائے گی لوگ پچاس پچاس ہزار کینیڈین ڈالرز خرچ کرنے کے لیے ریڈی ہیں لیکن یہ پروونس آپ کو صرف چار ہزار کینیڈین ڈالرز میں کینیڈا کی پی آر آفر کر دیتا ہے دوسرا میجر ریزن نووہ سکوشیا موو ہونے کا گورنمنٹ سپورٹ ہے پروونس کی گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ ہے اپنے سٹیزنز کو لے کر بہت اچھے آلاؤنسز پی کرتی ہے یہاں کے سٹیزنز کو پہلے آلاؤنس کے بارے میں بات کر لیں چائلڈ بینیفیٹ آلاؤنس ہر فیملی کو جن کا ایک بچہ ہو اس کو منیمم 300 سے لے کر 700 کینیڈین ڈالرز پر منت ملتے ہیں آن این ایوریج 500 سے 600 ڈالرز پر منت ملتے ہیں یہاں پر ہر فیملی کو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نووہ اسکوشیا میں جنرلی سیلریز تھوڑی سی کم ہیں دوسرے پروونسز کے مقابلے میں اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہاں پر گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے اسی وجہ سے آپ کو زیادہ آلاؤنسز ملتے ہیں مطلب ہر بچے پہ آپ کو 500 سے 600 ڈالرز پر منت آلاؤنس ملتا ہے دوسرا بینیفیٹ آپ کو ملتا ہے جی ایس ٹی اور ایچ ایس ٹی کریڈٹ یہ تقریباً آپ کو ملتا ہے 1000 ڈالرز پر پرسن اگر میہ بیوی دونوں ساتھ رہ رہے ہیں بیوی کام نہیں کر رہی تو بیوی کو لو انکم آلاؤنس الگ سے ملے گا مطلب 1000 ڈالرز شہر کو ملے گا 1000 ڈالرز بیوی کو ملے گا لیکن یہ جی ایس ٹی اور ایچ ایس ٹی ملتا ہے کوارٹرلی بیس پر تیسرا آپ کو آلاؤنس ملتا ہے کاربن ریبیٹ آلاؤنس اور یہ تقریباً آپ کو ملتا ہے 700 ڈالرز شہر کو الگ ملے گا اگر بیوی کام نہیں کر رہی تو بیوی کو الگ ملتا ہے اور یہ بھی کوارٹرلی آپ کو ملے گا چوتھا آلاؤنس آپ کو ملتا ہے فیڈرل کلائمٹ انسینٹیو آلاؤنس یہ تھوڑا کم ہوتا ہے میرے خیال سے یہ 200 ڈالرز ہوتا ہے کوارٹرلی بیس پر تو بھئی یہ چار میجر آلاؤنسز ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے آلاؤنسز ہیں جو اس پرووینس کی گورنمنٹ اپنے سیڈیزنز کو آفر کرتی ہے اب بتاؤ آپ کو اور کیا چاہیے اب بات کر لیتے ہیں تیسرے بینفٹ کے بارے میں تیسرا بینفٹ ہے بزنس فرینڈلی پولیسیز اس گورنمنٹ کی اگر آپ اس پرووینس میں از ار ٹیمپرلی ریزیڈنٹ بھی آتے ہیں کلوز ورک پرمیٹ ہولڈر ہیں یا اوپن ورک پرمیٹ ہولڈر ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار میں جو ہے کیا بزنس یہاں پر سٹارٹ کر سکتا ہوں تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بالکل بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کو جو سن نمبر ہے وہ سٹارٹ ہونا چاہیے زیرو یا نائن نمبر سے ابھی جو میں نے نووہ اسکوشیا نومینی پروگرام کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کیا ہے اس میں ایک اور سٹریم ہے انٹرپنیور کی سٹریم اس میں یہ منشن کیا ہے کہ اگر آپ 21 سال سے زیادہ کے ہیں پر آپ نے 6 لگ ڈالرز اگر نووہ اسکوشیا میں انویسٹ کر لیتے ہیں اور اگر اس میں آپ 3 سال تک وہ بزنس چلا پاتے ہیں تو آپ نووہ اسکوشیا میں پی این پی کے لیے اپلائے کر کے پی آر حاصل کر سکتے ہیں اس طرح سے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سٹیزن چپ بائی انویسمنٹ کی جو کہ گرینیڈا سے ریلیٹڈ تھی اسی طریقے سے آپ نووہ اسکوشیا میں بھی انویسمنٹ کر کے سٹیزن چپ حاصل کر سکتے ہیں گرینیڈا کی چوتھا بینیفٹ ہے اس پروونس میں موو ہونے کا سلوور پیس آف لائف اور نیچرل بیوٹی کہ اگر آپ ٹرونٹو کی فاس پیس لائف سے بزار ہو گئے ہیں روزانہ 100 اور 150 کلومیٹرز کی ڈرائیف کر کر کے تنگ آ گئے ہیں دو دو گھنٹے تک میٹرو گرین میں ٹریول کر کے تھک گئے ہیں تو آپ نووہ اسکوشیا موو ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر لائف بہت سلو چلتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا شہر تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر میں آباد ہے آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے کہیں بھی جانا ہے پانچ سے دس منٹ میں آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے حکون کی زندگی ہے اگر سلوور پیس آف لائف گزارنی ہے تو نووہ اسکوشیا is the best کے ساتھ اس وقت نیچرل بیوٹی کے اگر ہم بات کریں تو واو واو کیا بات ہے اتنی ساری لیکس ہیں ہر پانچ سو میٹر پر آپ کو کوئی نا کوئی لیک نظر آ جائے گی وائل لائف آپ نے انجوائے کرنی ہے تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گی کیاکنگ کرنی ہے ہائیکنگ کرنی ہے سائیکلنگ کرنی ہے بہت ساری فیسلیٹیز اور بہت ساری سپورٹس ایکٹیوٹیز آپ اس پروونس میں کر سکتے ہیں اور پھر کیبٹ ٹریل دنیا کی سب سے خوبصورت اور سینک ڈرائیو اگر آپ نے انجوائے کرنی ہے تو بھی جو ہے آپ نووہ اسکوشیا موو ہو سکتے ہیں پانچ واریزن نووہ اسکوشیا موو ہونے کا کہ نووہ اسکوشیا میں بہت خوبصورت فارمرز مارکٹ ہے سی فوڈ ریسٹورنٹس ہیں وائن یارڈز ہیں وائن یارڈز تو خیر کبھی جانے کا موقع نہیں ملا لیکن جو یہاں پر انگریز رہتے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہونا ہے تو کافی انجوائیبل ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ وائن یارڈز میں انٹر ہوتے ہو وائن یارڈز کے آنرز آپ کو گریپ سے وائن بنا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں پورے ایکسپیرینس دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں خود بہت سارے فارمز میں گیا ہوں ایپل پکنگ کے لیے بلو بیری پکنگ کے لیے تو ایکسپشنل ایکسپیرینس ہوتا ہے سٹرابیری اور ایپل پکنگ کرنے کا میں تو آپ کو لازمی بھئی سجست کروں گا کہ اگر آپ نووہ سکوشیا موو نہیں بھی ہو رہے صرف اگر آپ ٹریول کے لیے بھی آتے ہو تو یہ ایکٹیویٹی سمرز میں لازمی کیجئے گا چھتا ریزن ہے نووہ سکوشیا کی کالٹی آف ایڈوکیشن اور بہترین ہیلتھ کیر کالٹی آف ایڈوکیشن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پانچ سے چھے یونیورسٹیز جس کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں جن کے بارے میں پوری ڈیٹیلز میں نے اس ویڈیو میں شیئر کی ہے تو یہاں پر پانچ سے چھے یونیورسٹیز ہیں جس طرح ڈیل ہاؤزی سینڈ میری یونیورسٹی اکیڈی یونیورسٹی کیپ بریٹن کی ایک یونیورسٹی ہے تو یہ سستی یونیورسٹیز ہیں جن کی پر سیمیسٹر فیز کافی کم ہیں اور قولیٹی آف ایڈیوکیشن اپنے سٹوڈنٹس کو پروائیڈ کرتی ہیں اور یہاں سے ڈگری لینے والا سٹوڈنٹ کافی جلدی اس کو جو ہے جوب مل جاتی ہے بھئی قولیٹی آف ایڈیوکیشن اور پھر جوب اپوچونٹیز بھی اچھی ہیں نووہ اسکوشیا میں ہیلتھ کیر کے بارے میں بات کریں تو میرے تین دوست یہاں پر کینیڈا بھی ریسنڈی موو ہوئے ان کے بچے ہوئے ہیں یہاں پر بہت زبردست فیسلیٹیز ان کو ملی فری ہیلتھ کیر ہے ایک روپیہ بھی ان کو خرچ نہیں کرنا پڑا اور ٹاپ کلاس ان کو فیسلیٹیز ملی ہیلتھ کیر کی فیسلیٹیز سے یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آپ اس وجہ سے بھی نووہ اسکوشیا موو ہو سکتے ہیں جاتوہ ریزن ہے یہاں کی ویلکمنگ کمیونٹی یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت سرپرائز ہوا میں جب یہاں پر موو ہوا اس سے زیادہ سرپرائز میں تب ہوا جب میں ٹرانٹو گیا ویکیشنز پر اور وہاں کے جب میں انہوں لوگوں سے ملا تو وہاں کے لوگ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے یہاں کے لوگوں سے یہاں پر آپ ووک کر رہے ہوں گے آپ کو ہر دوسرا بندہ جو ہے ملے گا ہیلو ہائے کرے گا حال چال پوچھے گا جاتے ہوئے آپ کو بولے گا have a great day have a great evening جب کوئی ایک انجان بندہ آپ کو جو ہے ایسا جسٹرز دیکھے جائے تو بہت اچھا لگتا ہے تو اگر آپ نے اچھے لوگوں کے درمیان رہنا ہے تو بھی آپ نووہ سکوشیا موو ہو سکتے ہیں تو بھئی یہ تھے وہ ساتھ ریزن کی جس کی وجہ سے آپ کو نووہ سکوشیا ہی موو ہونا چاہیے جو ہی سوال ہو تو لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھے گا اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ دو ویڈیوز میں آپ پر لنک کر رہا ہوں یہ بھی جو ہے آپ لازمی دیکھ لیجئے گا یہ پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ